اسلام علیکم ورحمت اللہ ویورز رمضان کی آپ کو بہت مبارک ہو دوبارہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو ہمارے صدقات کو اس بابرکت مہینے میں قبول فرمائے تو جی سہری کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں صبح ہو چکی ہے آج میں جاپ پہ جا رہی ہوں میں ورک فرم ہوم کرتی ہوں گھر سے کام کرتی ہوں لیکن کبھی کبھی کسی دن میٹنگز غارہ ہوتی ہیں تو مجھے جانا پڑتا آج فرائیڈے کا دن تھا تو میں جلدی ہی نکل گئی تھی سبا ساتھ مجھے میں گھر سے نکل گئی تھی امریکہ میں جلدی جاؤں گی اور جلدی آف لے لوں گی تو یہ ساری روڈ میں آپ کو دکھانا چاہی تھی تو میں جاپ پر پہنچ چکی ہوں یہ ہمارا بورڈ روم ہے تو میں نے آپ کو تھوڑا سا اس کا ویو دکھانا تھا باہر سے آپ کو جو اپنی ونڈوز کے ساتھ ویوز ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں تو یہاں پر آپ کو سین ٹاور نظر آ رہا ہے جو ایک ٹرانٹو کا بیوٹی فل لینڈ مارک اور آئیکون ہے اس کے ساتھ ہی روجر سینٹر ہے جس کا پہلے نام تو اس کا پہلے نام جو سکائی ڈوم ہوا کرتا تھا سکائی ڈوم جو مجھے زیادہ اچھا نام لگتا تھا لیکن کیونکہ اس کو روجرز کیومنکیشن نے خریدا تو اس کے بعد اس کا نام روجر سینٹر پڑ گیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی رائز بلڈنگ اور سکائی اسکریپرز یہ آپ کو بینک اف مانٹریال کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ ایڈلیڈ ایوی نہیں ہوا ہے یہ ون اف تا کور اف ڈاون ٹاؤن ہے جہاں پر میں کام کرتی ہوں تو یہاں پر ڈرائیو کرنا کفی مشکل ہوتا ہے پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اور زیادہ تر لوگ جو جابز پہ یہاں پر آتے ہیں وہ ٹرانسٹ لے کے ہی آتے ہیں جو بھی آپ کی لوگل ٹرانسٹ ہوتی ہے جیسے سب بھی زغیرہ ہوتے ہیں بسز زغیرہ ہوتی ہیں میرے گھر کے پاس بھی ہے سب کچھ افیلیبل پر میں پھر پر کرتی ہوں کہ گھاڑی میں ہی آؤں لیکن یہ ہے کہ پارکنگ کافی بہت زیادہ یہاں پر پارکنگ دینا ایکسپینسف ہے ایکسپینسف ہے ایکسپینسف مینیمم پارکنگ ملتی ہے تو وہ کافی مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ میں نے ہر وقت نہیں ہر روز نہیں آنا ہوتا میں نے کبھی کبھی میٹنگ سو ہوں یا کوئی ضروری کام ہو تو ہی میں آفس میں آتے ہوں اس لیے جو ہے ونس آوائل ٹوانٹی فائی ڈالرز دینا تو برا نہیں ہے لیکن پھر آپ اگر ٹرانسٹ وغیرہ لیتے ہیں تو سب بھی وغیرہ چینج کرنا اترنا چڑنا تو وہ میں پھر نہیں لیتی تو یہ جی آرہا ہے ہمارا کچین کی ایریا آپ آرام سے بیٹھ کے یہاں پر اپنا لنچ کر سکتے ہیں آپ کو ٹی، کافی، سناکس وغیرہ یہاں پر unlimited ہوتے ہیں کبھی کبھی لنچ بھی آفس والے آپ کو مطلب کہ میٹنگ ہو خاص تو وہ بھی پروائیٹ کرتے ہیں لیکن یہاں اتنی کیوٹ سی فریج پڑی ہوئی ہے آپ اپنا کھانا یہاں پر رہا کے رکھ سکتے ہیں مائیکرو ویب ایویلیبل ہے، اووین ایویلیبل ہے آپ آرام سے اپنا کھانا جو ہے وہ گرم کر سکتے ہیں اور بیٹھ کے آپ ویو انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے کسی بھی ورک انوائرمنٹ میں جہاں آپ آرام سے بیٹھ کے آپ کھا پی بھی سکیں، اپنی بریک بھی لے سکیں اور ساتھ آپ اپنا کام بھی انرجیٹک ہو کے کریں تو یہ جی بڑی ساری انڈونیک ڈائننگ ایریا لگایا ہوا ہے دوسرا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر سٹنگ بھی ایویلیبل ہے بہت پیارے کاؤچیز پڑے ہوئے ہیں، تھروز پڑے ہوئے ہیں بلانکٹس پڑے ہیں، آپ آرام سے تھوڑی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں اپنا فون سکرول کرنا چاہتے ہیں، کوئی دیکھنا چاہتے ہیں کسی مطلب کے بریک لینا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے یہاں سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوسری سائٹ کی ونڈو ہے یہاں سے بھی میں نے کہا، آپ کو ویو لے دوں تو بہت زیادہ کجسٹڈ ہوتا ہے ڈاؤن ٹاؤن، کسی بھی کنٹری کے جو ایسن کنٹریز ہیں ڈاؤن ٹاؤن تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے یہ آپ کو سکوشیا بینک کا ٹاور نظر آ رہا ہوگا یہ پیچھے جو آپ کو گری اور وائٹ جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے یہ کانڈو بلڈنگ ہے مطلب کہ ریزیڈنشل بلڈنگ ہے اور کافی ہائی ہوتی ہیں اس کی بہت بہت سٹوریز ہوتی ہیں مطلب کہ ایلیویٹر کے ہی لوگ زیادہ یہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر جو رینٹ ہے اتنے ایکسپنسیو ہے جو میری چینل پر پچھلی جاب کا جو ویو ہے جہاں میں نے دکھایا وہ میری پچھلی جاب تھی اس کے ساتھ میں نے چھ سال کام کیا ہے اس کمپنی کے ساتھ مجھے کام کرتے ہوئے تقریباً سوہ سال ہو گیا ہے یہ ایک ایک اکیوزیشن تھا تو مجھے انہوں نے ہینڈ پک کیا تھا تو میں یہاں پر اس کمپنی میں آئی برحال یہاں پر مجھے یہ ہے کہ فلیکسیبیلٹی ہے کہ جب سے کوئرٹ شروع ہوا ہے تو کافی زیادہ فلیکسیبیلٹی ہے تو اگر میں آپ کو سین ٹاور کا ویو دے رہی ہوں بہت ہی خوبصورت ہے یہ جگہ اگر آپ کینیڈا کا بھی آئیں تو آپ ضرور پلیز یہاں پر ضرور آئیے گا تو آپ میں جب گھر جانا تھا اور گھر جا کے مجھے رمضان کی تیاری کرنی تھی تاریخ کی سوری تو یہ جو آپ کو میں دکھا رہی ہوں یہ رمضان اسنشلز ہیں اس کی ویڈیو آپ کو گھی کیسے بناتے ہیں یہ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا گھر پہ آئی چکن میں نے میرینیٹ کیا تھا چکن میں نے اوون میں رکھا سمو سے میرے فروزن ہوتے ہیں ان کو نکالا فرائی کیا ساتھ میں میں نے کابلی نٹس والے چاول بنائے تو وہ جو چاول ہیں اس کی بھی ریسپی میں نے اپنے چینل پر دی ہوئی ہے بہت ہی مزے کہ یہ چاول بنتے ہیں تو اس میں میں نے نٹس ڈالی کیرٹس ڈالی جیسے کابلی پلاو ہوتا ہے لیکن اس پہ میں نے میٹ نہیں ڈالا کیونکہ میں نے ظاہر ہے میں نے دوسرے کباب رکھے ہوئے تھے چکن کیا بہت ہاں تندوری بیک تو اس کی بھی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی سموزوں کی بھی چینل پر مل جائے گی آپ کو ریسپی ساتھ ہم نے ملکشیک وغیرہ بنا لیا تھا تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کر لینا ہے پلیز لائک کا بٹن دبا دیں اور سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں اور شیئر بھی کر لیں اللہ حافظ